آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے علپ دگین نام کے ایک شخص نے گولانگ خریدا علپ دگین سمانی سلطنت کا گورنر تھا اور اس نے جو گولانگ خریدا تھا اس کا نام سبوک دگین تھا یہ گولانگ سلطان محمود غزنوی کا باب تھا علپ دگین نے سبوک دگین کی بہادر اس کی کوبیوں کو دیکھ کر اسے اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا علپ دگین کی وفات کے بعد سبوک دگین غزنی کے تخت پر بیٹھا اس وقت سلطان محمود غزنوی کی عمر چی سال تھی بچپن میں سلطان محمود غزنوی نے سیاسی اور جنگی تربیت خوب حاصل تھی سلطان محمود غزنوی اتنا طاقتور تھا کہ جو تلوار اور ہتھیار وہ استعمال کرتا تھا جنہیں ایک عام شخص بڑی مشکل سے اٹھا تھا سلطان محمود غزنوی نے پہلی جنگ اپنے باب کی ہمراہ راجہ جے پال کے خلاف لڑی اس جنگ میں جے پال کا کافی نقصان ہوا اور اس نے صلح کی درخواست کی صلح تو ہوگی مگر جے پال نے سبوک تگین کو دھوکھا دیا اور کچھ دیر بعد جے پال دوبارہ فوج لے کر جنگ کے لیے نکلا جس فوج کی تداد پیر لاکھ تھی اس کے مقابلے میں دوسری طرف غزنی فوج کی تداد بہت تھوڑی تھی لیکن پھر بھی غزنی فوج یہ جنگ جیت گئے پانچ اگست 977 عیسوی کو سلطان محمود غزنوی کے والد سبوک تگین نے وفا کر